عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صادر حسین خان آج اس ویڈیو میں نفسیاتی بیماریوں کے سلسلے کی ایک اور بیماری جس کو پرانے زمانے میں کافی سال پہلے اس کو سٹیریا کہا جاتا تھا بلکہ آج کل بھی جو نسبتاً جو داکٹرز ہیں یا سمپل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کو سٹیریا ابھی بھی سمجھتے ہیں جبکہ کلینیکلی اور سیکالوجی کلی اس کا نام اب بدل دیا گیا ہے اور دو تین ناموں میں اس کو ٹیوائٹ کر دیا گیا ہے تو ہم کلینیکل بحث پر نہیں پڑھ رہے ہم صرف اس کی موٹی موٹی علامات کو دیکھتے ہیں کہ اس بیماری جس کو پہلے سٹیریا کہا جاتا تھا اس کو آج کل جو ہم سیکیارٹرز یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام یا اسطلاح اس کو کنورجن ریاکشن یا پھر ڈیسوسییٹیو ڈیس آرڈر کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے تو کنورجن کا مطلب تمام تر جو منٹل انرڈی ہے وہ ایک جگہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک خاص مختلف پر اور ڈیسوسییٹیو ڈیس آرڈر وہ پھیل جاتی ہے ویگ ہو جاتی ہے تو اینی ویوی واتیور کلاسیفکیشن ہمیں تو سنٹم دیکھنے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ایڈکیٹ ایسا کوئی فرد اور عام طور پیسے افراد نوجوان اور نوجوانوں میں بھی ایسے افراد زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں تو اگر کوئی اس مرض میں مبتلہ ہے تو اس کے لیے ادھر ادھر بھارنے کی ضرورت نہیں نہ کسی مزار پہ لے جانے کی ضرورت نہیں نہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پر جنات آگئے ہیں بلکہ وہ سمپل سی کنورجن رییکشن کی ایک قوم ہے تو اس کے لیے سیکیٹس سے اگر آپ تک کر لیا جائے تو بہت جلدی بہت اچھا اگر مل جاتا ہے لیٹس سی کیا سمٹم دوتے ہیں جسم کے حصی سینسری ہر کی موٹر نظام سسٹم یعنی جو ہمارے سینسری اور موٹر سسٹم کے مکمل ٹھیک ہونے کے باوجود ہمارے اندر حصیات یا حرکت کی کوئی بھی خرابی یا بیماری اس کو محسوس ہم کریں مثلا بازو یا ٹانگوں کا جزوی یا مکمل فالج جو انہیں سن محسوس ہونا اپنی جلد پر سنیوں کی چوبن محسوس کرنا کیڑے رینگتے ہوئے محسوس کرنا یا جھجری کسی کیفیت محسوس کرنا اور خیال رکھی گا کہ یہ تمام سمٹمز ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جب ہم ہر طرح کی کلینیکل انویسٹیگیشن کر چکے ہوں اور کوئی فیزیکل بیماری موجود نہیں ہو کوئی برین کی یا نیرولوجیکل بیماری موجود نہیں ہو ان کی اپسنس میں پھر اگر یہ سمٹمز ہو رہے ہوں کسی اپرینٹ یا ہیڈن کاؤس کے بنا تو پھر ہم اس کو یہ سیکیرٹیو میں کنویجنگیشن میں لے کر آتے ہیں پھر اسی طرح سے لرزہ اور راشے کا آرزہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ڈھیلی پر جانا جوڑوں میں اکڑاؤ نحسوس کرنا بولنے میں دکت گونگے بن کی علامات اچانک لینائی ختم ہو جانا آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کوئی سٹریس ہوا کوئی صدمہ ہوا وہ جو کردار ہے اداکار ہے وہ اسے بولنا چھوڑ گیا یا اس کی دیکھتے کی صلاحیت ختم ہو گئی لوگوں کی موجودگی میں دورے پڑھنا خیال اکھی کا کہ دورے اپلیپسی میں بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ جو سٹریہ کے دورے ہوتے ہیں کنویجنگیشن کی یہ عام طور پر لوگوں کی موجودگی میں ہوتے ہیں تنہائی میں نہیں ہوتے جبکہ اپلیپسی کے جو دورے یہ فٹس ہوتے ہیں وہ تنہائی اور لوگوں کے بھی دونوں جگہ ہو سکتے ہیں دورے کی حالت میں ایرد گیرد کے محول سے پوری طرح باخبر ہونا اور اپنے آپ کو زخمی نہ ہونے لینا بھوک ختم ہو جانا قبض ہو جانا جنسی طور پر ناکارہ ہو جانا سر میں شدید درد اور غشی اور بےہوشی کے دورے گلے میں کسی شے کا پھرس جانا گلہ دبنے کا حساس تھانسی کے دورے اور سانس لینے میں دشواری ہے حاضری آ جانا آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی جن آ جانا آواز بدل جانا زنانہ سے مردانہ اور بھاری آواز ہو جانا عجیب و غریب زبان میں باتیں شروع کر دینا حال آ جانا ایسا لگنا کہ کسی نے پورے وجود پر کنٹرول کر لیا ہے عموماً نوجوان پیر شادی شدہ لڑکیوں میں اس مرد کا تناسب زیادہ ہوتا ہے مگر کبھی کبھی مرد بھی اس مرد کا شکار ہو جاتے ہیں جنون و غصے کے دورے پڑھنا پھر خودی نارمل ہونا غشی کا دورہ پڑھنا بیٹھے بیٹھے بےہوش ہو جانا اچانک بظاہر بغیر کسی جسمانی بیماری کی وجہ کے لینائی سماعت یا گویائی کا چلے جانا سکتے کی حالت میں آ جانا ہاتھ پیروں سے جان نکل جانا کھانا پینہ بند کر دینا اشاروں سے بات کرنا دھمال ڈالنا شروع کر دینا مزاروں پر جا کر قوالیوں کی محفلوں میں جا بیٹھنا اور ہر طرح کے تدبی مائنے اور بارٹری ٹیس نارمل نکلنا اور ہر طرح کہ جسوانی علاج یا روحانی علاج کے باوجود علامتوں کا برقران ہے تو ان کی اور بھی بہت ساری قسمیں چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں لیکن میجر جو کی سمٹم تھے وہ آپ نے شیئر کیے گئے ہیں اس کو اب ہم کنورجن ریاکشن یا ڈسوسیٹیو ڈساورڈر کا نام دیتے ہیں اور یہ ونس اپون اٹائم اٹائم اٹائٹلڈ ایس ہیسٹری ایڈی اجازت دیجئے واسلام آپ سب کے لئے دعا کو ڈاکٹر سابر حسین خواہد